اسلام علیکم ویورز ایکیو میل کے کچن میں آپ کو پشام جید کر دی ہوں آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر رہی ہوں وہ بڑی سپیشل ہے سیزن آ چکا ہے اور کیری مسلسل چل رہی ہے اور کیری کی ریسپیز اور رام کی ریسپیز چل رہی ہیں گرمی کے سیزن میں ہم لوگ جو کیری وہ ایک لیمیٹڈ چیزوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیری کی چٹنی بن گئی کیری کا مربع بن گیا میٹھی کٹی چٹنی بن گئی آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ڈیفرنسی ریسپی ہے دیکھیں جب میرے پاس بہت ساری کیری آ جاتی ہیں تو میں کیا کرتی ہوں کہ ان کو اچھے سے پیس کے گرائنڈ کر کے چپرائز کر لیجئے یا جگ میں پیس لیجئے اس کو اور میں اس طرح سے اس کو جمانے کے لیے رکھ دیتی ہوں کوئی بھی آپ سیلیکان کا موڑ لے لیجئے جتنی کوئنٹیٹی مجھے ایک وقت میں چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد میں اس کو نکال دیوں ایک پیالے میں چھوڑ دیتی ہوں وہ مینٹ ہو جاتی ہے تو میں اس کو پھر استعمال کرتی ہوں اور اس طرح سے میں یہ ساری نکال کے ایگزی بلاغ میں سیف کر لیتی ہوں جب مجھے کیری میٹھے میں یا شربت میں سکویشز میں چٹنی میں سالن میں دال میں کسی بھی چیز میں چاہیے ہوتی ہے تو میں اسی ساب سے پورشن وائز بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ دکھانے کا مقصد آپ کو یہی تھا اور کسی بھی چیز کے ساتھ پوریوں کے ساتھ وہ اچھے سے استعمال ہو سکتی ہے اور کنزیوں کر سکتے ہیں آپ کو تو اس میں سے میں یہ لے لوں گی اور یہ تقریباً میں استعمال کروں گی تین پورشن اس کے اتنی کونٹیٹی جو میں ابھی آپ کو مسالوں کی بتاتی ہوں تو یہ میرا ایک ہنڈرڈ گرام کا بنتا ہے تقریباً تو تین سو گرام پیسٹ کی شکل میں میرے پاس ہوگی ہے جو میں نے کی بنا کے رکھے میں ٹھیک ہے مزید آگے ریسپی کو میں شیئر کرتی ہوں اچھا ویورز دیکھیں یہ ہو گئے میرے پاس تین سے چار میں نے یہ لے لیے اس طرح کے ٹھیک ہے تقریباً 300 گرام 250 گرام جو ہے وہ پیسٹ کی شکل آپ لے لیجئے یا آپ اگر آدھا کلو لیں گے کیری تو اس کو چھیل کے پیس کے اور جو کچھ بچے گا تو وہ تقریباً آپ کے لئے سٹٹنی کے لئے اناف ہوگا اچھا دیکھیں اس کو ہری پیاس سے بنانا ہے یہ تقریباً میں نے ون کپ ہری پیاس جو ہے ایک کپ چاپ ہوئی بھی لیے اور ہاف کپ میں نے لیے ہاف کپ نہیں ون فورد کپ لیے ہری مرچیں اس طرح سے کپ سے بتا رہی ہوں ایسے آپ کو بسے ثابت میں بتاؤں گی تو سمجھ نہیں آئے گا ون فورد کپ یا اپنی ٹیسٹ کے مطابق ہاف کپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ چٹ پٹی چاہیے ہم آئل کے ساتھ بنائی گا اس میں کوئی سالن تو ہے نہیں جو بہت آئل چاہیے ہوگا اچھا سپائسز میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس ہے یہ رائی دانہ سابت ہاف ٹی سپون یہ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ پیپر ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون بھنا کٹا زیرا جو ہے ون ٹی سپون اور بھنا کٹا دھنیا ون ٹی سپون بس بہت تھوڑے سپائسز کے ساتھ بنے گی کوئی دہی نہیں کوئی ٹی ماتر نہیں کوئی پیاز لال نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا بہت ایزی طریقے سے بنے گی بہت ٹیسٹی یمی اس کو بنائیے فریج میں رکھ دیجئے تقریباً ایک ہفتہ اگر آپ اس کے اوپر تیل رہے گا تو یہ خراب نہیں ہوتی ہے ادھر وائز آپ اس کو سالن کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے لائک آپ پراتھا بنا رہے ہیں یا روٹی بنا رہے ہیں نان کے ساتھ کلچوں کے ساتھ کوئی سالن کی سبزی کباب تر لیا اس کے ساتھ یہ بہت اچھی جاتی ہے چلے سٹارٹ کرتے اس کو بنائیے اچھا ویورز دیکھئے یہ ایک پین لے لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس میں میں ڈالوں گی اوائل دیکھیں یہ اوائل ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی ہرہ پیاس اور اس کو ہلکا سا میں سوتھے کروں گی صرف سوفٹ ہونے تک بلکل کوئی کلر چینج نہیں کرنا اس کو اپنے اچھا ٹھیک ہے اس کو بس ہم نے کیا کرنا ہے ہلکا سا کلر چینج کرنے تک اس کو کوک کرنا ہے بلکل جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ کرنا ہے کام کوئی بھی چیز ہائی فلیم پہ نہیں کرنی تاکہ جلے لیں ٹھیک ہے اس کا کلر چینج ہوتا ہے پھر میں آپ کو مزید بتا سکتا اچھا ویورز دیکھیں یہ ہلکی سی سوفٹ ہو گئی ہے اب میں ڈالوں گے اس کے اندر یہ ہری مرچے چاپ بیوی چاپ شملا مرچ کڑی پتہ دیکھیں آپ کتنی ایزی طریقے سے یہ بنتی کچھ بھی اس میں نہیں کرنا یہ سارے سپائسز ڈالیں اس کو اور مکس کیا کلر اس کا بلکل گرین رہ گا کیونکہ اس میں کوئی حلدی مرچے کسی چیز کا استعمال نہیں ہوگا آپ بھی مت کیجئے گا اگر ہم گرین کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو گرین ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو ہلکا سامیں سوتھے کروں گے تاکہ یہ ساری چیزیں بھی ساکٹ ہو جائیں اچھا ویورز دیکھیں یہ اچھے سے سوتھے ہو چکا اب کیا کریں گے اس کے اندر یہ میں ڈالوں گی تقریباً 4 ٹیبل سپون پانی کے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو میں نے بنا کے رکھیں اس کو آپ ایسی ہی ڈال دیں گے پھر اس کو پھر کریں گے اب یہ پھر بھی نہیں ہے اس کو ڈھکے میں رکھوں گے تو یہ ہلکے سے فوراً بھاپ سے یہ پھر جائیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے بس اس کو کور کروں گے پانچ سے دس منٹ کے لئے اس کو کوکھونے کے لئے چھوڑ دیں گے اچھا بیورز دیکھیں دس منٹ ہو چکے اور ایک منٹ ایک دفعہ میں نے اس کو بیچ میں چلا دیا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ جو ہے سب پھگل کے اور بلکل کریمی شکل میں ریڈی ہے بس فلیم کروں گے میں آف اس سے زیادہ اس کو کوک نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ بلکل تہیر ہے ماشاءاللہ سے اور اس میں جو ٹیسٹ آ رہا ہے وہ تھوڑا سا کھٹا میٹھا ٹیسٹ ہے کیونکہ تھوڑی کہہریاں جو ہیں وہ اگر پیلے پن کی طرف جاری ہوں تو وہ بھی آپ اس میں شامل کیجئے گا تو آپ کو گھرکی ضرورت نہیں جالے گی اس کا نیچرل اس کے اندر سویٹنر آ جائے گا تو کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ ہے میٹھا تو بہت کم ہے تھوڑا سا کھٹا زیادہ ہے اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہے کھٹا میٹھا کرنے کے لیے اگر آپ جائیں تو اس میں تھوڑا سا اور گھو ڈال دیں مدر ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس جو کہہریاں آپ کے پاس تھوڑی سی زیادہ ہو جائیں رکھے رکھے اگر وہ پکنے کی طرف جاری ہوں تو کچھی اور پکی کیری تھوڑی سی مکس کر کے آپ جب یوز کریں گے تو زیادہ مزے گی یہ بنے گی چلیں اب آپ اس کو پریزن کر کے دکھا دیں جی ویورز دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ بلکل تیار ہے اور اس کو میں آپ کو ٹرائی کر کے دکھاؤں یہ دیکھئے کلر کتنا پیارا اس کا گرینش سا ہے لائٹ اور ہر چیز اس میں ماضح ہے اور ہر چیز جو ہے اپنا ایک فلیور دیں گی ہمم یہ اس سے لگ رہا ہے اس کو روکھی بھی کھا لے تو بہت مزے کی لگ رہی ہے لیکن یہ پرانٹھوں کے ساتھ جو میرا اپنا اپنیا نے دال چاول ہو اس کے ساتھ پرانٹھوں کے ساتھ بہت مزے کی جائے گی یہ امید کرتے ہوں کہ یہ ریسے پی آپ کو پسند آئی ہوگی یونیک لگی ہوگی مجھے بتائیں گے دیکھیں اس طرح کی جو گرین گرین سی ہیں ان میں تھوڑی سی پک سی جاتی ہیں ابھی ویسے یہ ہارڈ ہے لیکن ایک سوفٹ سی ہو جاتی ہے میں نے وہ بھی اس میں شامل کر یہ پیس بناتے اب آپ نے دیکھا جب آپ یہ پیس بنا کے اس طرح سے رکھ لیتے ہیں کسی بھی اس کا یا کیری کا یا بہت ساری چیزوں کا میں سکھا چکی ہوں تو آپ کو جو بھی کوئی چیز بنانی ہوتی ہے وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے اب نہ کہ کبھی کیری اویلیبل نہیں ہوتی ہے یا جو ڈرائی کیری ہوتی ہے ہر ریسیپی ڈرائی کیری سے نہیں بن سکتی جو آم کپ آرڈر ہوتا ہے جو آم چور کے نام سے مل رہا ہوتا ہے تو جو کچھ کیری کے ساتھ ہم کر سکتے وہ ہم اس کے ساتھ نہیں بنا سکتے کچھ ریسیپیس تو اس طرح سے بنائیے فریسٹ کر دیجئے اور جب آپ کو ضرورت ہو آپ پورشن وائز اپنے چھوٹے بنا لیجئے کیسے آپ کیجئے اور اس کو انجوائی کیجئے اور مجھے دعا میں یاد رکھیں ہمیشہ کی طرح سے یہی کہوں گی ایٹ ہیلڈی، فیل ہیلڈی